بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ حالتین میں کب ہے کہ تصور سے مراد عام لیا جائے یا حاضر دی ہے اس لئے کہتے ہیں حاضر یہ جو حالتین ہے یہ ظاہر ہے بنظر شک و لزعان و تصدیر کے بینہ اس پر کہ یہ جن سے ادراک میں سے ہیں و الا اگر اس سے مراد شک نہ لیا جائے تو ادراکی تصوری جو ادراک امر وحید کا ہے جو جامع الازعان یہ تصدیر کے ساتھ جمع ہوتا ہے البتتا علامہ حققنا بات سمجھ میں آیا اب آؤ پہلے اعتراض میں دو تقریری تھی ایک تقریری تھی اذا تصور نہ تصدیقہ میں تصدیق کے مراد مصدقہ بھی ہی نتبا تو تصور کا تعلق نتبا تصدیقہ ہے تو وہ متحدود اور نتبت کے اعتحاد تصدیق کے ساتھ ہے تو تصور کے اعتحاد تصدیق کے ساتھ ہے یہ تقریری شعبے کا ہے تب کہ تصدیق ومعنی مصدقہ ٹھیک ہے اب تقریر اعتراض کا کرتا ہے اس تقریر تقدیر پر کہ تصدیق ومعنی عزت عالی کے ساتھ اب اعتراض یہ ہے کہ تصور متعلق ہے ہر شئے تو ہر شئے میں تصدیق بمانت اضعان بھی ہے تو تصور کا تعلق کس کے ساتھ ہے تو اضعان واجوب ہو اور تصور علم ہو اور علم واجوب متحدد ہے تو تصور و تصدیقہ متحد ہو گئے تو اس پر تصدیق کا حمل بھی آیا اضعان تصدیقہ اور اس پر تصور کا بھی حمل آیا اضعان ہو تصور تو حمل متباہ نیمتا آیا امر واجوب کیا جب تصور کا تعلق ہر شئے کے ساتھ ہے تو ہر شئے میں تصدیق بمانت اضعان بھی ہے تو تصور کا تصور کا خالق اضعان کے ساتھ ہے تو یہ علم بھی معلوم اور علم و معلوم متحدد ہے تو یہ متحدد ہوا اضعان بھی آیا اور عین کا حمل اپنے نصور بھی اتارے تو اضعان ہو تصدیقہ تو اضعان پر تصدیقہ بھی حمل آیا اور اضعان پر تو مصنف جواب دیتا ہے لیکن جواب سے پہلے سمجھو ایک حملی اولی ہے اور ایک حملی شائر ہے ایک حملی اور ایک حملی حملی اولی اس کو کہتے ہیں کہ محمول کا حمل موضوع پر بعلاقہ حیلیت ہے جیسے الانسان و انسانون انسان کا حمل انسان پر بعلاقہ حیلیت ہے اور حملی شائر کا معنی یہ ہے کہ محمول کا موضع عارض ہے موضوع ہو اس کو حملی شائر کہتے ہیں جیسے الانسان و قاذبون تو قاذبون کا حمل انسان پر بعلاقہ حیلیت ہے یا قاذبون کا موضع تتابق عارض ہے تو مصنف جواب دیتے ہیں کہ جب تصور کا تعلق اضعان کے ساتھ آئے تو الاضعان تصورون بھی جاری بڑھ اور الاضعان تصریفون یقی تصدیم کا حمل اضعان پر و علاقہ عید کے ہیں تو یہ حمل اولی ہے اور تصور کا حمل اضعان کی اوپر حمل اولی ہے یا حمل شاہی ہے شاہی ہے کیونکہ تصور کا مدد جا ہے حصول صدر حصول صورت عارض ہے اس کو تو یہ حمل بیتی بار عرض مددی ہے تو متناقضین کا حمل آیا ایک اے پر ایک حمل تھی یا حملہ تھی بات سمجھ نہیں لہذا اضعان غلط ہے تصویر کا حمل اضعان پر کون کا حمل اولی کیونکہ یہ حمل بعلق کا عیدیت ہے اور تصور کا حمل اضعان کی پر شاہی ہے بیتی بار عرض مددی ہے یہ معنی ہے فَإِذَا نَا تَصْوُرُكَانَا تَصْدِيقَ اور اگر ہمارا تصور عائلی تصدیق کی ساتھ متعلق ہو نُفَإِنَّمَا يُخْمَلُوا تَصْدِيقُوا تو تصدیق کا حمل ہوگا حل المتصور من ہو اُس اضعان پر جو متصور ہے حمل ہوگا بے حملن اولی لَسْدَائِعِ الْمُتَعَرَفَةَ ہا اضعان پر تصور کا عمل ہوگا حملن چاہے تو ٹھیک ہے یہ ایسا ہے جس طرح دیکھو الْجُزْئِيو جُزْئِيو اور الْجُزْئِيو کُلِيو جُزْئِ وَكُلِي مُتَنَا سِدَائِنَ اور ان دونوں کا حمل جُزْئِ پر ہوتا ہے لیکن جُزْئِ کا حمل جُزْئِ پر یہ حملے ولی ہیں بعلقہ عائل نیت کے ہیں اور کوئی کا حمل جو ہے جُزْئِ سے یہ حملے شائع ہیں بہتبار حروض مبزت کے ہیں کہ کوئی کا مبزت کوئیت اس کو عارض ہے کیوں عارض ہے کوئیت کا منصر کرتری اور یہ جُزء صادق علاء کرتری ہے یا نہیں ہے الْجُزِ کا لفظ صادق علاء کرتری ہر اضع جُزئ distortion ہر ذضع جز conductivity حر ذوا fps تو کولیت کولی کا مبضہ مانے کولیت کولیت کا منصرح علم اور اور جوزی جو ہے وہ صادق علم کثیرین ہے تو جناب جوزی پر جوزی کا حمل جو ہے بہالاقہ اینیت کے وہ حملی ہوئی ہے اور جوزی پر کولی کا حمل جو ہے وہ حملی لہذا یہاں اعتراض نہیں بڑھتا کہ ایک جوزی پر جوزی کا بھی حمل ہوا اور کولی کا بھی حمل ہوا ہم کہتے ہیں جوزی کا حمل چونکہ بہالاقہ حیثیت کے ہے وہ حملی ہے اور کولی کا حمل جوزی کی اوپر بہالاقہ عوضی مبضہ کے ہیں تو وہ حملی یہ مانا ہے اس قول کا کما اذا نہ تصورو کونہا مفہومی جوزی جیسے ہم تصور کرے مفہومی جوزی کا کونہا مفہومی جوزی کا کونہ کیا ہے مالا یسرق و علاقہ چیری یہ کلی ہے کسرین پر صادق ہے وَإِنَّمَا لِسُورَةِ سَبِيلُ الْمَالُمِيَتِ یہ بات خطر ہے سنو بھئی پہلے سے مصنف نے جو بات کی کہ اس کا وجود علم ہو جائے علم کسے کہتے ہیں محاصلہ پر اور یہ محاصلہ پر علاقہ لے یا فلخارنگ تو یہ تو علم نہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود وہ صورتی دینی علم ہے تو یہ بھی غلط ہے کیوں؟ اس لئے کہ میری ذہن میں ایک خواجہ کی صورت ہے ایک خواجہ کی بیاغ کی صورت ہے ایک خواجہ کی متزوج ہونی کی صورت ہے تو صورت کثیر ہے اور ان کا معلول ایک ہے وہ کیا ہے؟ انکشاف تو یہ کیسے سکتا ہے کہ معلول ایک اور علم کثیر ہے معلوم ہوا کہ جیسے وجود خارجی علم نہیں ہے وجود صورتی دینی بھی علم نہیں ہے تو علم کون ہو ہے؟ حالت ادراکی وہ حالت ادراکی علم ہے اور صورت اس علم کا معلوم ہے یہ معنی ہے وَإِنَّمَا لِصُورَتِ سَبِيلُ الْمَعْلُمِيَتَ صورت کیلی سبیلہ معلومیت کا ہے وہ یہ صورت وہ ان کا شبی ذات ہے بے تلکل حالہ اولا تفتقروا الى حصول صورت اخرہ اور صورت اپنی معلوم ہونی میں صورت اخرہ کا مختاج نہیں ہے بلکہ وہ معلوم حالت ادراکی سے تاکہ تسلسل نہ آوے اب بات سمجھ نہیں؟ اب آو صورت قائم بے ذہن تو صفات ہے ذہن کا اور ذہن کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے تو ذہن کا علم صورت پر کم صحیح ہو حضوری فَعِلْمُهَا عِلْمٌ حُضوری جیس طرح علم حالت ادراکی کا حضوری ہے کیونکہ حالت ادراکی اوصابی ذہن میں سے ہے اور ذہن کا علم اپنی اوصاب پر حضوری ہے تو ذہن کا علم حالت ادراکی اور صورت دونوں پر حضوری ہے وَأَمَّا مَا لَهُ السُّورَتْ اور چیزی صورت ہے خواجہ خارج میں موجود ہے فَمُنْكَشَفُنْ مِ تَوْعِيَتْهَا وہ منکشف ہے وَتَوْعِيَتْ صورت کے حالت ادراکی سے صورت منکشف ہوئے اور صورت کے انقشان سے خواجہ کا وجود خارجی منکشف ہوا کی گئے ہیں اب تم بتاؤ حالت ادراکی سے کون منکشف ہوا صورت اور صورت کے تباہ سے کون منکشف ہوئے حق وجود خارجی تو وجود خارجی معلوم بنا صورت کا اور صورت علم حضوری اور صورت حاصلہ جو ہے معلوم ہوا کس کا حالت ادرائی کا ٹھیک ہے اب یہ جو معلوم علم حضوری کا ہے یہ معلوم برزاد بنایا برطبعہ صورت کے بعد اور یہ جو معلوم ہے علم حضوری کا یہ معلوم برزاد بنا تو علم حضوری کا معلوم برزاد ہے اور علم حسولی کا معلوم معلوم ہے تب آئے تو علم حسولی عالی ہوا یا حسولی آئے رہا اللہ کی بندوح حالت سے منکشب ہے صورت اور صورت سے منکشب ہے وجود حالی تو وجود عالی کی معلوم بنا صورت حسولی اور صورت حسولی علم حسولی ہے یا نہیں تو یہ علم حسولی کا معلوم ہے اور خود صورت حسولی یہ معلوم ہے کس کا اب یہ جو معلوم بذرات بنا اور یہ معلوم تو علم حضوری کا معلوم بذبہ ہے اور علم حضوری کا معلوم معلوم بذرات افواہ ہے معلوم بذبہ ہے تو علم حضوری افواہ ہے علم بذرات بہت ہے یہ معنی ہے وَمِنْهَا هُنَقِيلِ اِنَّوَ الْمَعْلُومِ ذَاتِ مَعْلُومُ الْعِلْمِ شَرُوْكِ معلوم بذرات جو صورت ہے وہ معلومِ علمِ حضوری کا جو حالت ادرہ کی ہے اور ارشی معلوم سورت کا ہے معلوم سورت کا کون ہے موجودِ خارجی وہ معلومِ تباہ ہے بات سمجھ میں آگے وَأَمَّا خَوْلُمَن یہاں سے معلوم ہوتا ہے معنی خولن لوگوں کا جنہوں نے کہا علمِ حقیقی علمِ حضوری ہے لَلْحُصُورِ یہ کیوں؟ یہ محمول ہے کہ معلوم علمِ حضوری کا معلوم بزار جو سورت ہے یعنی منکشف ہے بخلاف معلوم حصولی سے مراد سورتِ علمی حصولی سے مراد حالتِ ادرہ کی نہیں ہے کیونکہ حالتِ ادرہ کی کا معلوم تو سورت ہے وہ معلوم بزارت ہے وَالْحَفْ بس اب آؤ بعض لوگوں نے کہا کہ علم موجودِ خارجی نہیں ہے سورتِ ذہنی نہیں ہے بلکہ حالتِ ادرہ کیا ہے خاضی کہتے ہیں کہ جیسے معلوم موجود خارجی علم نہیں ہے موجود ذینی علم نہیں ہے تو حالت بھی علم نہیں ہے علم نامِ وجود عالمِ حضوری ہے تو اللہ کا علم اپنی ذات، شخص، اغیار پر نفسی وجودِ بریتہ زائید نہیں ہے وجودی بریتہ بات سمجھ نہیں ہے اور مجردات جو فرشتے اور عقول ہیں چونکہ ان کا وجود عطائی ہے اور وجود نامِ علم کا تو ان کا علم بھی عطائی ہے ٹھیک ہے؟ شرف مجردات فرشتوں میں اور عقل میں فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں تو ان کا علم مسبوخ اور معروض لے عدم نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیلئے عالی ہے اور یہ گناہگار ہے کہ اس کا علم مسبوخ میں عدم نہیں ہے اور معروض لے عدم نہیں ہے بہرحال علم حالت کا نام نہیں ہے علم نامِ وجود کا تین شرائط کے ساتھ کہ بلپیل ہو قائم بلزات ہو اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے والحق وعندی حق میری نظر میں یہ ہے کہ علم حقیقتاً یہ وجود عالم کا ہے بلپیل ولیسا نور اور علم نہیں ہے امر زائد وجود پر جیسے ارباب زوق نے کہا ہے کہ وجود نور و نا علم ہے والعدم ظلمتن او عدم جہل نعلم نورن یہ نور ہے فی العالم یہ نور کونسا ہے ہو وجودہو یہ عالم کا وجود بالفعل ہے یا تجلہ بہش ہے اس سے معلومات ظاہر ہوتے ہیں بحضوری ہی شرط یہ ہے کہ معلوم حاضر ہو لدہ عالم کے سامنے اما بحویتی ہی المتواصلہ یا وجود اصلی کے ساتھ یا سلم حضوری میں یا بواستہ صورت کے جو مساوی ہو اس کے ساتھ ماہیت میں جیسے حصولی میں اوہ حضور معلوم کا عند العالم یہ شرط ہے انتشاف اشاہ کیلئے عند العالم الموجود بالفعل بات سمجھ میں آئے اب علم نام ہوا وجود کا جو مجرد ہو قائم بے ذات ہو اور بے اور یہ تین صفات خدا کی وجود میں ذاتی ہو تو خدا کا وجود ذاتی ہوا تو خدا کا علم بھی نفسی وجود باری سلا کا دیکھے اور مجردات میں وجود آسائی ہے تو علم بھی آسائی ہے البتہ فریشتوں میں گناہ نہیں ہے تو ان کا علم مصبوق محروض لے عادم نہیں ہے اور ہماری قول مصبوق اور محروض تو حاصل ہی گو کہ خدا کا علم نفسی وجود اللہ کا جبرائیل کا علم نفسی وجود جبرائیل کا عاقل کا علم نفسی وجود عاقل کا تحقیقی ہے ان شیعہ عالم جب موجود بے الفعلو مجرد ہو مادہ سے اور قائم بیترات ہو تو وہ علم لذاتی ہی ہوگا کیونکہ وجود نور ہے اور ظہور ہے تو جب وہ موجود لنفسی ہی ہے جیسے اللہ نکان ظاہر لنفسی ہی کیونکہ موجود معیات علم کا اور معلومیت کا اور تجارت بھی ہیں ہم نے تجارت کیوں شرط کیا کیوں جو چیز مزی ہو جو چیز تو مادہ میں عادم ہے اور عادم ظلمات ہے کیا ہے تو وہ خود ظاہر نہیں ہے تو غیر کیلئی مزیر کیسے بنے گا ہم نے تجارت شرط کیا لئے ان شیعہ موجود جب منغمص ظلمات مادہ میں وہی جہات القوت والعادم وہ جہات قوت والعادم کے جیسے ایو اللہ فَإِنَّ فِعِلِيَتَهَا اس کا وجود بھی وجود قوت عادم کا ہے اس کی جوہریت جوہریت استعداد کا ہے یعنی موجود بھی الفید نہیں ہے نُنُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لِذَاتِهِ اور جو مشعر لنفسی ہی نہ ہو لا يفعر لغیری وَأَمَّ سُوَرْ وَالْعَرَازِ چلو خواجہ کی صورت جو میرے ذیب میں ہے جناب وہ موجود تو بالفعل ہے اور مجرد بھی ہے پھر وہ عالم کیوں نہیں تو کہتی اس لئے کہ قائم بزرد نہیں ہے قائم ارچہ سوبر وَالْعَرَازِ ہے تو وہ نہیں ہے موجود بلنفسی ہا بل للمحال قائم بالمحال ہے فَلَا تَكُونُ مُشْعِرَةً لِذَاتِهَ وَالَا لِغَیْرِهَا فَيَنْ حَدِمُ باطل ہو گئی گنیاد علم کی مادہ سے او مادیات سے وَالْنَفْسُ وَنَا تِقَاء او ایسان کی روح بوجود اس کی کہ وہ مجرد ہے فی ذاتِهَا میری روح مجرد ہے قائم بزرد ہے لیکن مجاور ہے جسم کا او جسم مادی ہے تو اس نے اس پر اثر کیا اس وجہ سے روح جو ہے وہ جاہل بنانا اور ارچی روح ہے وہ وجود اس کی کہ یہ مجرد ہے فی ذاتِهَا لیکن بسبب ادنا مجاورت کی بہا مادی کے ساتھ یاحتجب وعنہا روح سے مقفی ہے وہ چیزیں جو سوا ہے اس کی ذات و سفات کے اوالی سلوہ وجود اور اس ماں سوا کا وجود نہیں ہے ذاتِ روح کیلئے اس لیتا ہوا کیونکہ ماں سوا نہیں ہے نعت منہ روح کا اور نمالول ہے اور یہ کی معنات ہے معلولیت کا والمفارقات اور پریشنے جیسے نفو والمفارقات اور وہ ارواز جو جسم سے نکل چکے ہیں جیسے نفوز وہ افتقار الاللہ میں آگے بار کہتے ہیں انہی اللہ انہا اتنی بات ہے وہ نفوز کی طرح ہے فی الافتقار الالمعلم لیکن وہ متعلق نہیں ہے بالمعدہ تو ان کا علم غیر مصبوخ بے جہل ہے اور ارچ سبحانہ وتعالی ہے تو جب وہ نور مطلق ہے قائم بے ذاتی ہی ہے اور جو محسے واللہ ہے وہ موجودے لہو من حصل مالویت وہ خدا کی مالولات ہے کیونکہ اللہ خالق و کل شہن تو انکشاف ذاتِ باری طلقہ بھی وجودی ہی لَا يَذِيبُ عَنْهَمِ اتقالَ ذَرَّتِ مِن ذَرَّتِي فَسْتَ قَرَرْ رَئِي میرا ایمان مضبوط ہوا کہ مصلاق علم کا نفسی وجود عالم کا ہے وہ عالم جو مجرد ہے آہ حضور معلوم کا لدہ العالم شرط ہے وَوَجُودُ وَشَئِعِلْ مَالُوم لَهُ عالم کے سامنے شرط ہے انکشاف میں معلوم کا اندل عالم یہ میزانِ معلومیت کا آہ کبھی کبھی علم کا اطلاق ہوتا ہے مجازان صورت پر لیکن اس کے اطلاق باری حاق اضائیم بذیتا خطیف المقام وَلَيْسَلْكُلْ بَغُو وَجَوْو مُةَجْعِلْ Ultra cیلی مح tulee خطیف المقام خطیف تم ح?. رب 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 رب